اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیو شبیر یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سرکاری ملازمین کے یوٹیلٹی الاؤنس کے بارے میں بات کریں گے ناظرین یہ وہ الاؤنس ہے جو کئی سالوں سے سندھ کے سرکاری ملازمین کی طرف سے سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح پرامنشلل اسیمبلی میں کام کرنے والے ملازمین کو یوٹیلٹی الاؤنس دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سندھ سیکریٹریٹ میں ملازمین کو یہ الاؤنس دیا جا رہا ہے تو اسی طرح جو باقی محکمیں ہیں جو سندھ میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو بھی ان کی طرح یوٹیلٹی الاؤنس دیا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں باعتماد ضریوع سے پدا چلا ہے کہ اب سندھ گورنمنٹ بھی سندھ سیکریٹریٹ کے ملازمین کی طرح اور جو پرامنشلل اسیبلی میں کام کرنے والے ملازمین کی طرح یوٹیلٹی الاؤنس باقی سندھ میں کام کرنے والے ملازمین کو دینے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے اور اس پر پیپر ورک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بڑی گوڈ نیوز ہے سبھی ملازمین کے لیے کہ اب صدق حکومت تیار ہو گئی ہے اور ریڈی ہو گئی ہے کہ جس طرح جو باقی جو سیکریٹریٹ اور جو اسیبلی کے ملازمین کو دیا جا رہا ہے تو اس طرح جو سندھ میں جو باقی ورکنگ جو ملازمین ہیں ان کو پورے یعنی سبھی ملازمین کو یہ الاؤنس دیا جائے تو اس حوالے سے ناظرین جو آخری لیٹر حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا وہ دو ہزار اکیس میں یعنی تین جون دو ہزار اکیس کو جاری کیا گیا تھا اور اس میں سبجیکٹ میں لکھا گیا تھا کہ ریکومنڈیشن فار گرانٹ آف یوٹلٹی الاؤنس تو آل گورنمنٹ ایمپلائیز وارکنگ ان سندھ گورنمنٹ اور اس پہ نیچے ایک آسی ایم کی طرف سے ایک ضروری نوٹ بھی لگایا گیا تھا اور ریفرنس دیا گیا تھا کہ فار نیسیسری ایکشن جو تاریخ لکھی گئی ہے تین جون دو ہزار اکیس کو آج چیف منسٹر سندھ اور یہ چیف سیکیٹری کو جو ہے وہ سمری بیج دی گئی تھی کہ آپ اس پہ اپنی ریکومنڈیشن دے کہ کس طرح جو باقی ملازمین جو سندھ میں کام کر رہے ہیں تو ان کو کس طرح یہ یوٹلٹی الاؤنس دیا جائے تو اس پر جو ہے وہ اس کوئی جو پیش رفت نہیں ہوئی اور وہ جو پیپر تھا وہ کام کرنا اس پر رک گیا تھا وہ ڈسٹ پن کے حوالے ہو چکا تھا تو ابھی یہ امید کی کرن سامنے آئی ہے اور لوگ سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر چلی ہے کہ اب صدح حکومت کی طرف سے یوٹلٹی الاؤنس پر جو ہے وہ پیپر ورک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے بلکل بلکہ کام جاری ہے اور جلدی یہ گوڈ نیوز جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ملنے والی ہے داری یہ وہ یوٹلٹی الاؤنس ہے جو جو سندھ سیکیٹرینٹ میں ملازمین کام کر رہے ہیں اور پرامیشلل میں کام کر رہے ہیں ملازمین اور جو یوڈیشنری ہے جو سندھ کے یوڈیشنری ہے یعنی عدالت محکمے میں کام کر رہے ہیں ملازمین ان کو یہ پہلے سے سندھ گورنمنٹ کے طرف سے یوٹلٹی الاؤنس دیا جا رہا ہے تو باقی جو ملازمین تھے جس میں جو دوسرے جو دپارٹمنٹ آتے ہیں ان میں جو سندھ میں کام کرتے ہیں ملازمین ان کو یہ الاؤنس نہیں دیا جا رہا تھا اور یہ کئی سالوں سے بلکہ دو ہزار بارہ سے اور اب تک یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا ملازمین کی طرف سے سندھ حکومت سے کہ جس طرح سیکیٹرینٹ کے ملازمین کو اور پرامیشلل میں کام کرنے والے ملازمین کو اور یوڈیشنری یعنی عدالتوں میں کام کرنے والے ملازمین کو یہ یوٹلٹی الاؤنس دیا جا رہا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ سیم طریقے سے جو باقی ملازمین ہے یا باقی محکمے میں ملازمین کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ یوٹلٹی الاؤنس دیا جا رہا ہے دیا جائے کیونکہ ناظر اس وقت جو مہنگائی چل رہی ہے اس حوالے سے جو سرکاری ملازمین کی تنکہیں وہ کم ہے اس سے گزارہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے حکمت نے ملازمین کے پریشانی کو نظر میں رکھتے ہوئے اور اس مہنگائی کو نظر میں رکھتے ہوئے اب حکمت آمادہ ہو گئی ہے کہ جس طرح سیکیٹریٹ کے ملازمین کو یوڈیشنری ملازمین کو اور پرامیشن اسیبلی میں کام کرنے والے ملازمین کو یوٹلٹی الاؤنس پہلے سے دیا جا رہا ہے تو اسی طرح جو باقی سندھ میں ملازمین کام کر رہے تو ان کو بھی یوٹلٹی الاؤنس دیا جائے تو اس پر پیپر ورک شروع ہو چکا ہے اور جلدی ہی ملازمین کو خوش خبری ملے گی اور یوٹلٹی الاؤنس کا نوٹیفیکیشن ان کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس سے سرکاری ملازمین کے جو مشکلات میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے اور وہ اپنے بجلی کا بل پانی کا بجل بچوں کے فیس اور جو دیگر ضروریات کو ان کو پورا کر سکتے ہیں سنار یہ گوڈ نیوز تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی سو امید کرتے ہیں کہ ناظرین آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں کامنٹس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ اللہ نکابان